ایت صاحب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیب ریفرنس کی سماعت کی الازیزی اور فلیکشپ ریفرنس کے جیل ٹرائل کا نوٹفکیشن عدالت میں پیش کیا گیا جج ایت صاحب عدالت نے استصفار کیا خواجہ صاحب جیل ٹرائل کے معاملے پر کیا کیا جائے ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا منتقلی پر میرا اختیار نہیں خواجہ حارس نے کہا آپ کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ ریفرنسز پر سماعت نہ کریں جج محمد بشیر نے خواجہ حارس سے استصفار کیا کہ آپ ٹرائل منتقلی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دی اس کا کیا بنا وکیل خواجہ حارس نے کہا انصاف نہ صرف ہونا چاہیے ہوتا نظر بھی آنا چاہیے ہم جہاں بھی گئے پروسیکیٹر موجود تھے ٹرائل منتقلی کی درخواست پر فیصلے تک کاروائی کا حصہ نہیں بنیں گے آپ نے جو حکم کرنا ہے کر دیں نیب پروسیکیٹر سردار مظفر نے عدالت کو بتایا کہ خواجہ حارس نے سپریم کورٹ میں بھی معاملہ اٹھایا سپریم کورٹ نے متعلقہ فورم پر جانے کا کہا احصاب دالت نے شریف خاندان کے خلاف الرزیزی اسٹریل میلز اور فلیکشی پریفرنسز کی سمات بغیر کاروائی تیس جولائی تک ملتوی کر دی گئی